اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ تم میں سے جس کے پاس فینانشلی طاقت نہ ہو کہ وہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکے المحسنات المؤمنات مومن عورتیں فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَعَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تو جو تمہارے پاس کنیزے ہیں تمہارے قبضے میں لونڈیاں ان کے ساتھ نکاح کر لیں ازاد عورت کی بڑی اہمیت تھی اس زمانے میں ازاد عورت ایک خاندانی عورت کا ملنا ایک مشکل کام تھا عرب کے اندر ایون آج بھی اگر آپ سعودی عرب کے لوگوں سے پوچھیں لوگ تو یہاں سمجھتے ہیں کہ عربی عورتیں کرتے رہتے ہیں وہ چاندے کمیر عربی ہیں میرے بھائی عام جو عربی ہیں ان کو تو عورت ملتی نہیں ہے جتنی ریکوائرمنٹ ہیں اتنے نخریں ہیں وہاں پہ عورتوں کے تو اس زمانے میں ازاد عورت کے ساتھ نکاح تو یہ بڑا مشکل کام تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لونڈیاں جن کے بارے میں پچھلی دفعہ ذکر کر چکوں غیر مسلم مردوں کی وہ عورتیں جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آتی تھی وہ عورتیں جو میدان جنگ میں آتی تھی لڑنے کے لیے تو ظاہرہ اسلام میں تو آپ عورت اور بچے کو قتل نہیں کر سکتے میدان جنگ میں تو ان کو پھر غلام بنایا جاتا تھا جو ایک سسٹم چل رہا تھا آستہ آستہ ڈسکریج ہوا اور وہ ختم ہو گیا تو جو لونڈیاں ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو اور خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدہ صفیہ جو لونڈی بن کے آئی تھی نبی الاسلام کے پاس یہودیاں تھی بعد میں مسلمان ہوئیں ان کو ازاد کر کے آپ نے خود ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور ان کی ازادی ہی ان کا حق میں ٹھہرا تو جو غریب لوگ ہیں وہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ لونڈی کو ازاد کریں گے اگر وہ مالک نہیں ہیں مالک ہیں تو ظاہر ہے وہ ازاد بھی کر سکتے ہیں اور اگر مالک نہیں ہیں تو جن کی وہ لونڈیاں ہیں ان کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن پھر اس نکاح کے بعد اس لونڈی کا جو اریجنل مالک ہے وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتا کسی کی سمکا جس طرح کہ اس کی ایک نمائندہ مثال سیدنا امار بن یاسر کی جو والدہ تھی سمیہ اور والد جو تھے یاسر یہ سمیہ جو ہے وہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی بڑا شریف آدمی تھا اس کے مرنے کے بعد یہ ابو جہل کے قفزے میں آگئے یہ لوگ تو اس کے مالک کی اجازت سے حضرت یاسر نے ان کے ساتھ نکاح کیا ان سے امار بن یاسر پیدا ہوئے اور یہ دونوں ان کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہدائیں کیونکہ بعد میں جب چچا مر گیا تو ابو جہل نے قبضہ کر لیا ان کے اوپر اور ان کے اوپر ظلم ڈھائے اسلام قبول کرنے کے سبب تو لونڈیاں جو آپ کے قبضے میں نہیں کسی اور کی لونڈی ہیں تو ایک غلام مسلمان ہے وہ دوسرے غلام کے ساتھ ظاہر شادی کرے گا ازاد عورت اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی اور اگر کبھی ہو بھی گئی کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ پھر نکاح نب نہیں سکتا اس کی نمائنہ مثال سیدنا زید بن حارسہ کی شادی سیدہ زینب کے ساتھ اسی لیے نہیں چلی کہ وہ حاشمی خاتون تھی یہ غلام زادے تھے نبیل اسلام نے اگرچہ بیٹا بنایا تھا ان کو لیکن ہے تو غلام تھے اس لیے وہ زیادہ عرصہ وہ شادی چل نہیں سکی اللہ تعالیٰ فرمارے اگر ازاد عورتیں نہ ملیں تو پھر جو کنیزیں ہیں یا لونڈیاں جن کے حوالے سے میں پچھلی کلاس میں ڈسکیشن کر چکا آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا ان کے ساتھ نکاح کر لو واللہ اعلم بی ایمانکم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کے متعلق کیا کیفیت ہے بعضوکم من بعد تم میں سے بعض بعض سے ہو یعنی یہ تو اللہ نے دنیا میں کسی کے لیے ازمائش اس طرح کی بنا دی کہ کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے کوئی غلام ہے کوئی عزاد ہے لیکن ہے سب کی سب آدم کی اولاد سے وہی اسی جن سے ہوا فَنْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ أَحْلِهِن تو نکاح کرو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے وَآَتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور انہیں حق محر جو ہے وہ جو معروف طریقے پر حق محر بنتا ہے اس معاشرے کے اندر وہ دو محسنات غیر مصافحات تاکہ وہ بھی پاک دامن بن جائیں اور بدکاری سے بچ جائیں وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان اور کسی قسم کی کوئی پوشیدہ دوستی نہ ہو عورتوں کے ساتھ نکاح چکہ اعلانیاں ہوتا ہے پوشیدہ دوستی کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے تو لونڈیاں جو ہیں ان کا کریکٹر بھی پورا سا ہی ہوتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو محسنا بناو محسنا یعنی حصار میں بند کسی قلعے کے اندر بند تو شریعت میں محسنا وہ عورت ہے وہ ازاد عورت جو کسی خاندان کے قلعے میں بند ہو جاتی ہے اگر وہ ازاد عورت ہے تو وہ اپنے باپ کے قلعے میں ہے وہ محسنا ہے اگر وہ لونڈی ہے تو ازاد ہونے کے بعد وہ اپنے خاند کے حصار میں آ جاتی ہے یا ازاد کیے بغیر بھی کسی غلام کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو وہ بھی محسنا بن جاتی ہے کہ وہ ایک حسار کے اندر قلعے کے اندر آ جاتی ہے فَإِذَا اُحْسِنَّا جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں یعنی ایسی لونڈیاں جو شادی کر لیں ازاد تو وہ نہیں ہو سکیں لیکن انہوں نے نکاح کر لیا تو اس کی وجہ سے محسنہ بن گی آتَيْنَ بِفَاحِشَتِن اگر پھر بھی وہ بے حیائی پر اتریں فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَتِن پھر بھی اگر وہ بے حیائی پر اتریں فَعَلَيْهِنَّ نِسْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ تو ان پر سزا کا آدھا ہوگا جو کہ ازاد عورت کو سزا دی جاتی ہے اب یہ جو آیت کا پورشن ہے اس سے وہ لوگ جو شادی شدہ زانی کی سزا رجم کے قائل نہیں ہیں جس کے اوپر سنی اور شیعہ کا اجمع ہے بخاری اور مسلم میں درجن و احادیث ہیں وہ اسی آیت کے حصے کا سہارا لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لونڈی ہے اس کو آدھی سزا دی جائے گی شادی کے بعد بھی اگر وہ بے حیائی کرتی ہے تو رجم تو آدھا نہیں ہو سکتا رجم تو پوری ہوتا ہے یعنی رجم میں تو یہ ہوتا ہے کہ زمین میں گاڑ کے زانی شادی شدہ کو پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے تو سورہ نور میں جب آئے گا تو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا آلیڈی میری کئی ایک ویڈیوز اس پہ رکارڈ ہیں تو اب جو لونڈی اگر بے حیائی کرتی ہے تو اب آدھا رجم کی اس طرح کیا جائے تو وہ کہتے ہیں اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو سو کورڈوں کی سزا آئی ہے سورة نور کے اندر وہی شادی شدہ کی بھی سزا ہے اور غیر شادی شدہ کی بھی کیونکہ سو کورڈے تو آدھے ہو کے پچاس ہو سکتے ہیں رجم کا آدھا نہیں ہو سکتا اب یہ لوجیکلی تو ان کی بات درست ہے اگر یہ معاملہ اسی طریقے سے ہو لیکن اگر آپ ان آیات کو دکت نظر سے دیکھیں اور جہاں سے یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَا تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ محسنہ قلعے میں بند عورت دو عورتوں کیلئے محسنہ لفظ بولا گیا ایک وہ غیر شادی شدہ عورت جو ازاد عورت ہے جو اپنے باپ کے انڈر رہ رہی ہے لیکن وہ غلام نہیں ہے وہ بھی محسنہ ہے اور وہ شادی شدہ عورت جو ہے تو لونڈی یا غلام یا کنیز تھی لیکن اب خوان کے انڈر آ گئی تو وہ بھی محسنہ ہے دونوں کے اوپر محسنہ کے لفظ بولا گیا لہٰذا چونکہ ٹاپک چل رہا تھا غیر شادی شدہ عورتوں کے حوالے سے محسنہ اور ان کا کمپیریزن کروایا گیا کہ اگر تم ایسی محسنہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جو ازاد ہے تو پھر لونڈی کو محسنہ بنا لو اس کے ساتھ نکاح کر لو تو اب یہ کمپیریزن اس غیر شادی شدہ محسنہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس محسنہ کا جو کہ لونڈی ہے اور خوان کے انڈر آ گئی ہے یعنی یہ خوان کے انڈر والی محسنہ با مقابلہ باب کے انڈر رہنے والی محسنہ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ غیر شادی شدہ محسنہ ہے جس کے بارے میں سو کوڑے ہیں تو اس کے عادے اس کو لگیں گے اگر کوئی لونڈی شادی شدہ کرے گی تو شادی شدہ لونڈی کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے پچاس کوڑے لگائے جائیں گے اور اس وسوسے کا جواب جو غامدی صاحب کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے یا امین احسن اسلائی صاحب کی طرف سے کہ جی آدھا تو رجم ہو نہیں سکتا تو یہ رجم کا تو اس میں تعلق ہی نہیں ہے اس میں تو اس محسنہ سے کمپیر کروایا جا رہا ہے جو غیر شادی شدہ محسنہ ہے تو غیر شادی شدہ کے لیے تو ہم رجم کے قائل بھی نہیں ہے اس کے لیے صورت نور میں سو کوڑوں کی سزائی ہے اس کے ساتھ کمپیر کریں گے تو پچاس کوڑے بنتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ کلیر کر دیا باقی انشاءاللہ صورت نور میں جب جائیں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وہ جو ازاد عورتوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں ان سے آدھا عذاب یعنی آدھی تکلیف پچاس کوڑے انہیں دی جائے گی ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ یہ لونڈیوں سے نگاہ کی اجازت اس کے لیے ہے جسے خطرہ ہو کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا بشرت ہے کہ وہ اب نوا بھی سکے شادی یعنی اس کے فیننشل رسورسز اتنے ہونے چاہیے وَأَن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر اختیار کرو گے خیر اللہ کم تو تمہارے لیے بہتر ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے صبر ظاہر ہے وہ تو میں نے پہلے بھی سورة النساء کے تعرف میں ڈسکس کیا تھا صبر پھر یہی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے دونوں کتابوں میں ہے متفقن علی ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو وہ نکاح کر لے نکاح کرنا نگاہوں کو نیچہ رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی فیننشل استطاعت تو وہ روزے رکھے اور اس کے ذریعہ اپنے اس معاملے کو اڈریس کریں سیکس والے جو جذبے کو اڈریس کرنے کے لیے وہ روزے رکھیں یورید اللہ لیبین لکم اللہ تعالی چاہتا ہے کہ شریعت کے حقام کھول کھول کر تم سے بیان کرے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور تمہیں اس راستے پر چلائے جو تم سے پہلے کامیاب لوگوں کا راستہ ہے ان لوگوں کے راستے پر ان کی راہوں پر وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالی علم والا ہے حکمت والا ہے یعنی اللہ نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ یہ شریعت کی پابندیاں لگائی ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں بھی اچھے لوگوں کے راستے کے اوپر چلایا جائے یعنی جو بے حیائی والا ایشو ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے اسی لئے آپ دیکھیں قرآن میں سنت میں اس معاملے کے اوپر بہت سخت گائیڈ لائنز ہیں اسلام کے جو پردے کے اور سیکس ڈسپلن کے حکمات ہیں وہ بہت سخت ہیں